دیکھیں اب آپ کا کوئیسن تھا انٹیگریشن مائنس 3 to 3 انٹیگریشن 0 to under root 9 مائنس x کے سائن انٹو x کے پلس y کے dy dx اس کے سلویشن میں دیکھو یہ یہاں پہ فوکس کرنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ جو dx ہے یہاں پہ یہ اس انٹیگرل کا ہے پہلے کا اور dy جو ہے یہ دوسرے انٹیگرل کے لیے ہے اب dx جو ہے یہ یہ جو انٹیگرل ہوگا جہاں پہ مائنس 3 to 3 value لی ہوئی ہے یہ x ایکسز کے اوپر آئے گی اور dy سے دیکھ لیں کہ دوسرے انٹیگرل کی جو value ہے وہ y ایکسز کے اوپر آئے گی ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ میں نے سلویشن میں لکھا ہے مائنس 3 less than equal to x x less than equal to 3 یعنی x جو ہے نا یہاں پہ یہ جو value آ رہی ہے limit یہ x جو ہے مائنس 3 سے 3 تک ہے یعنی مائنس 3 سے وہ بڑا ہے برابر بھی ہو سکتا ہے اور plus 3 سے چھوٹا ہے اور برابر بھی ہو سکتا ہے یعنی finally minus 3 to 3 تک x کی value ہے یہ دیکھیں ایک میں نے x y plane draw کی ہے یہاں پہ یہ x ڈیش ہے یہ x ہے یہاں پہ دیکھیں ادھر negative value ہوتی ہے ادھر positive ہوتی ہے یہاں پہ minus 3 ہے آ جائے گا x ایکسز کے اوپر اور یہاں پہ 3 آ جائے گا اب باقی بات رہ گی کہ یہ 0 to 3 y ایکسز پہ کیسے آ گیا میں نے بتایا ہے کہ y d y سے دیکھ لیں کہ دوسرا جو integral اندر والا ہے اس پہ جو value آ رہی ہے وہ y کی ہوگی y ایک تو پتہ چاہ رہا ہے نیچے سے یہاں سے دیکھو کہ 0 سے start ہو رہا ہے وہ لیکن یہ 3 کیسے آیا 3 ایسے آیا ہے دیکھو یہ جو polar relation ہوتا ہے ان کا ہم لکھتے ہیں x is equal to r cause theta y is equal to r sin theta جبکہ dx dy جو ہوتا ہے وہ ایکل ہوتا ہے r dr d theta کے اب یہاں سے دیکھو y ایک 0 سے جا رہا تھا under root 9 minus x square تو یہ y کے ایک ور اکھ لو y is equal to under root 9 minus x square اگر ہم ان کی both sides skiering کریں گے تو یہاں جائے گا y square is equal to 9 minus x square کیونکہ square under root cancel ہو جانا ہے x square کو ادھر لے آو x square plus y square is equal to 9 ہو جائے گا that is the equation of circle یہ دیکھو یہ circle جیسے draw ہو رہا تھا اگر میں اس کو complete کر دیتا تو ایک circle بن جانا تھا تو that is the equation of circle جائے کہ وہ equal ہوتی ہے x square plus y square is equal to r square یہاں سے غور کرو تو r کی جو value ہے وہ ہمیں 3 مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ y آپ کا 0 سے start ہو رہا تھا اور جا کہاں تک رہا ہے یہاں سے پتہ چر رہا ہے یہ جو radius ہوتا ہے circle کا یہ r کی ایک ور ہے ٹھیک ہے اور یہ جو value ہے آپ کی x axis پہ آ رہی ہے یہ theta theta سے relate کر رہی ہوگی کیونکہ آپ نے پولر میں جانا ہے نا ایک پولر میں r ہوتا ہے ایک theta ہوتا ہے x axis پہ جو value آ رہی ہے یہ theta سے relate کرے گی اور y axis پہ جو value آ رہی ہے وہ r سے relate کرے گی اب r تو نکل آیا مرپاس 3 تو جو دوسرا integral ہوگا نا دیکھو question میں 0,2 تو یہ تو لینا ہے آپ نے 0 سے 3 تھا کیونکہ یہاں سے پتہ چل رہا ہے r سے لیکن یہ جو پہلا 0 سے pi لکھا ہے نا ان کو minus 3 سے 3 کو یہ کیوں لکھا ہے ذرا غور کرو x axis پہ جو value minus 3 سے 3 ہے یہ ایک straight line ہے یہاں سے 0 سے start ہوتی ہے value یہاں تک آتے ہوئے ہو جاتی ہے pi by 2 ٹھیک ہے پھر آگے move کرتے ہوئے pi by 2 اور اس میں add کر دیں تو یہ ہو جاتی ہے pi اوکے تو آپ کا جو theta ہوگا وہ 0 سے start ہوگا یعنی یہاں لکھ دیتا ہوں theta is equal running from 0 to theta running from pi تک اوکے theta is equal to 0 to theta is equal to pi تو یہاں سے اس وجہ سے یہاں پہ integral میں value لے رہا ہے 0 سے pi اور دوسری کیسے آئی ہے 0 سے 3 وہ میں نے آپ کو یہاں سے relation سے بتا دیا ہے I think آپ کو اس کی سمجھ آگی ہوگی بایرہی ہے بایرہی ہے کہ آپ کو بایرہی ہے